سلام علیکم چانڈیو صاحب وعلیکم سلام چالیں چالیں خیرت سے ہیں ٹھیک ہیں مدرسے سے نکل کے گلیب آگئے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں مدرسے میں میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے عزت دے ہم آپ کے دعا گو ہیں چانڈیو صاحب آمین آمین اور سنائیں بہت مہربانی آپ کی آپ سنائیں آپ کیسے ہیں عبدالجبار حیدری صاحب کیسے ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے فون رابطہ تو رہتا ہوں ان سے نہیں نہیں بلکل نہیں کیوں دشمنی ہیں ان سے یا دوستی ہیں بھائی ہمارے مسلمان ہیں اپنے بھائی کو ہمارا پیغام دے دینا کہ ہم ان کے منتظر ہیں کیوں کیا کام ہے اس میں اس سے ابو بکر کی خلافت کے مطالق عمر کی خلافت کے مطالق بات کرنی ہے وہ تو ثابت کر چکا ہوں اگر ثابت کر چکے اگر انہوں نے ثابت کیا تو پھر ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے میں نے ثابت جو کر دی وہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ثابت کیا کمیس تو پڑھیں شیعہ کیا کمیس کریں کیا آپ نے کیا کریں شیعوں نے جو کمیس لکھی ہیں وہ پڑھیں آپ نے شیعہ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں شیعہ آپ کو گالی دیتے ہیں تو ہماری معذرت ہے آپ سے بھائی نہیں نہیں آپ کے لئے لکھا ہے کہ تم ہار چکے والیار یہ ہار چکا ہے خلافت کے موضوع اچھا اچھا بھئی ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہا تو وہ لوگوں کے کامنٹس ہیں وہ فرق نہیں پڑھتا اس میں معذرت کے ساتھ یہ تو اس موضوع پر تو بات ہو چکی آپ ہی کچھ موضوع چینی بھی تو کریں وہی موضوع پر چلتا رہے تیسرا آفتہ ہے موضوع یہ ہے کہ ابوباکر کی خلافت کہا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں میں نے تو دلیل دی تھی قرآن کوئی آدیل سے شیعہ ختم سے وہ اس کی خلافت ہی باطل ہے پھر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا یہ بدعت اندر بدعت ہے اس کو کیا حق ہے بھئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ خلیفہ کہ وہ جو ہے سنت یہ ہے کہ اپنے بات کسی کو خلیفہ نہیں بنانا تو ابوباکر کو کیا حق ہے ایک بات سنیں ایک بات سنیں منادرہ ہمارا ہو چکا ہے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ کی کتاب سے انشاءاللہ وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں وہ تفسیر صافی سے باقی ایک میں آپ سے جو آپ کے تفرم بات مدرسیلہ کیوں بیٹھ کے بات نہیں کرتا ہے نا آپ ادھر آگئے گاڑی میں میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے مسجد ہے اپنی مگر وہ ایک تو ہمارے پاس درسال نہیں ہے میرے پاس کوئی سٹیڈیو بنا ہوا آپ کی طرح مولویوں سے کبھی دشمنی تو نہیں ہے میرے بھائی ہے وہ اسے سمجھے ہمارے سروں کا تاج ہیں باقی مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیڈیو ہمارا نہیں ہے نا اسی خرچہ اچھا کسا آ جاتا ہے پتہ نہیں آپ کہاں سے افورڈ کر لیتے ہیں کار میں آواز صحیح آتی ہے اس پہ جاتے کار میں بیٹھ کے اسی چلا لیے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دیا عزت دیا آپ کے دعا گو ہیں یہ جو آپ کال کرتا ہے نا یہ آپ کا بڑا محبت ہے آپ کی جو ہے نوازش ہے ہم آپ کے شعور گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں چانڈیو صاحب حکم کریں تینکیو ابھی ایک میرا جو خلافت کے علاوہ آپ نے دو باتیں کہی کوئی مفتی صاحب تھا نام بتا نہیں ہے آپ نے کہا کہ حضرت عثمان گنی نے قرآن پاک کو جلایا ایک یہ اور دوسرا کہ آپ کے ہاں قرآن پاک کو بکری کھا گئی اور تیسرا آپ ہی نے ہماری کتب سے ہمارا مذہب پڑا المجموع لکھاوا تھا ایسے میں نے جلتے ہوئے دکھا کار میں آپ نے پڑا کہ ہمارا مذہب ہے قرآن پاک میں ایک لفظ جو بڑا ہے وہ بھی قرآن پاک کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے اور یہ آپ نے ہمارا ایک مذہب پڑا تو اگر آپ تھوڑا نفرت کی نگاہ ادھر کریں نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو مذہب ہمارا یہی ہے جو آپ نے پڑا کتاب یہ پڑی ہوئے ہیں جو آپ نے روایت پڑھتے ہوئے ہیں ہمارا علماء نے پڑھی ہیں اس کے بعد بھی یہ مذہب لکھا جو آپ نے پڑھا تھوڑی دیل پہلے آپ نے پڑھا اس کے بعد آپ نے دو روایت پڑھی میں دو کا انشاءاللہ جواب دوں گا یہ موضوع کے علاوہ تیسری بات میری جو ہے آپ کے جو تفردات ہیں آپ ایک مینت کر رہے ہیں لوگوں کو دن کی طرف بلا رہے ہیں دین کو آپ روشنی کہتے ہیں نور کہتے ہیں کبھی کبھی تو آپ خود کو سورج کے ساتھ تشویح دیتے ہیں نہیں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں سب مسلمانوں کا خادم نوکر ہوں میں نہ سورج ہوں نہ چاند ہوں نہ ستارہ میں گناہکار جاہل انسان ہوں میں ایک گناہ کار جائل انسان ہوں میں نے کبھی نہیں کہا میں سورج ہوں یہ سوال جو ہے اس سوال پہ آپ تفصیل سے جواب دینا ابھی میں ایک ہی سوال کر رہا ہوں فیلان سوال کیا کہ آپ کے عقیدے میں رواعت کو چھوڑیں جو آپ کا عقیدہ ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کے عقیدے میں قرآن پاک یعنی دین کامل نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے نہ سنیوں کے پاس نہ شیوں یعنی آپ کا عقیدہ اور آپ کے عقیدے میں قرآن پاک بھی کامل نہیں ہے ابھی آپ کے پاس خود کہہ رہے ہیں آپ کے میرے پاس قرآن پاک کامل نہیں ہے دین بھی کامل نہیں ہے تو آپ خود اندھیرے میں روشنی کیا دیں گے لوگوں کو جبکہ آپ کے پاس روشنی پوری ہے ہی نہیں تو آپ مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے تھے مدینہ میں وہ خطبے پڑھتے تھے صبح شام خطبے پڑھتے تھے حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کامل نہیں ہے ہمارے پاس دین کامل نہیں ہے حکومت کے آقام بھی ہمارے پاس کامل نہیں ہے اب آپ اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق مسلمان اندھیرے میں تو جب آپ خود آپ بکولے آپ کے آپ اندھیرے میں ہو آپ کے پاس قرآن پاک بھی کامل نہیں ہے احادیث بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو کیا دین دکھائیں گے کیا روشنی دیں گے آپ جبکہ آپ کے پاس روشنی ہے ہی نہیں جی وہی عرض کر رہا ہوں بیرے بھائی دیکھیں عرض یہ ہے کہ رسول پاک دین کس چیز کا نام ہے دین اس چیز کا نام ہے جو میسج اللہ نے بیجا ہے نا جو پیغام اللہ وہ صرف قرآن نہیں ہے سنت بھی ہے اللہ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جو میسج بیجا ہے پیغام بیجا ہے انفورمیشن بیجا ہے وہ عقائد ہیں احکام ہیں اخلاق ہیں تاریخ ہے اس میں انبیاء علیہ وسلم کے قصے ہیں کہانیاں ہیں اور داستان خلقت ہے جتنی بھی باتیں ہیں اللہ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے وہ دین وئی ہے حلال ہے حرام ہے عقائد ہے احکام ہے تو کیا یہ سب مسلمانوں کے پاس آج جو دین ہے یہ سب پورا بغیر کسی نقصان کے پاس موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ میں سنت سمجھنا زیادہ آسان ہے اس کی مثال دے دیتا ہوں اس کو توضیح دے دیتا ہوں پھر پھر جو ہے قرآن کی طرف آتے ہیں سنت دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام خطبے دیتے تھے موعزے کرتے تھے احکام بتاتے تھے حلال و حرام بتاتے تھے اور وہ دعائیں پڑھتے تھے رات کو نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے کے علاوہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے تو اس میں سے کتنا حصہ آپ کے کتابوں میں آپ کو پہنچا ہے ٹھیک ہے نا بہت کم پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے زیادہ نبوت کا حصہ تو مکہ میں گزرا ہے تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں مکہ کے وہ ان کے حالات زندگی کیا تھے ان کے طریقے کار کیا تھے مختلف اطوار بہت تو احادیث نہایت ہی کم ہے ٹھیک ہے نا اب کوئی شخص یہ دعا کرے کہ سنت ہمارے پاس کامل موجود ہے آپ لوگ کہہ دو نا تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ سنت آپ کے پاس کامل نہیں ہے سنت بہت ہی کم بہت ہی ناقص حساب تک پہنچا ہے وہ بھی ان آسانید کے ساتھ کہ ان میں سے اغلب جو زعیف ہے کچھ احادیث کو تم اگر صحیح بھی کہتا ہوں نا اگر ان کی بھی جان پرتال کریں تو وہ بھی صحیح نہیں نکلتی تو لہٰذا یہ سنت کی یہ تو آپ کے پاس جو بات ہے نا سنت تو ہی ناقص اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے سنت کامل ہے تو پھر اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حلال و حرام جتنے احادیثیں وہاں ہمیں دکھائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے خطبے ہیں جتنے موائز ہیں جتنے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں جتنے قرآن کے انہوں نے تفسیر کی ہے یہ تو آپ کے پاس اینہیں یہ باتیں ہیں یہ تو بدی ہی ہے یہ تو کشمز پی رابعہ تنہار ہے سنت کی تیوئے بات ہے اور دین صرف قرآن نہیں ہے عزیزو کہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن کامل ہے تو دین کامل ہے نہیں قرآن دین کا ایک حصہ ہے قرآن وحی کا ایک حصہ ہے سنت بھی وحی ہے وحی کی دو اقسام ہیں ایک وحی قرآن ایک وحی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت ناقص ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں بلا شک اسی لئے آپ کے علماء کہتے ہیں ہم اجتہات کرتے ہیں کیوں اجتہات کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں حدیث ہے ہی نہیں وہ اپنے فکر سے کچھ بنا دیا مسلحت یہ ہے فتوہ دیتے ہیں کہ واجب ہے حالانکہ اس کے اپنی فکر ہوتی ہے نہ حدیث نہ روایت کچھ بھی نہیں اور اسی بات کے خلاف آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ کوئی شخص اپنی رائے سے فتوہ دے دینا کوئی حدیث نہ ہو حدیث آپ کے کتب میں بہت زیادہ ہیں حدیث بہت زیادہ ہیں کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اگر کسی مسئلے پر نص نہیں ہے تو اپنی طرف سے کوئی اس میں اپنی اجتہات سے حکم دے دیں تو یہ بات ایک طرف سے ثابت دوسری طرف جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کے متعلق میرا سوال آپ شاد نہیں سمجھے میرا سوال کیا تھا آپ نے کہا میں سوال آپ کا سمجھ کیا آپ کہتے ہیں نہیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں سوال ہی کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات پہلے ہی میں نے بتا دی آپ سنت کو بھی ناقص کہتے ہیں قرآن پاک کو بھی ناقص کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ اپنے کول کے بکول اپنے کول کے مطابق خود اندھیرے میں ہیں آپ لوگوں کو کیا روشنی دکھائیں گے میرا سوال یہ ہاں جواب وہی دے رہا ہوں نا تو ہم یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر دین ناقص پہنچائے لوگوں کو ہم یہ کوئی عجیب بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ ایک بدیہی بات کر رہے ہیں بھائی بدیہی کس کو بولتا ہے بدیہی بولتا ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شک ملا رہا ہے بھائی صحیح جو آپ کہتے ہیں آپ کی نظر میں تو یہی بات ہے نا میں کہتا ہوں تو آپ تو اندھیرے میں آپ لوگوں کو کیا روشنی دکھائیں گے تو اجازت میں میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں نا سوال کی دو جواب کی دو حصerem میں کتاب ہوں آپ کے بقول جو آپ بات کریں میں اسی کی تائد کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں ہو بھائی کہ آپ اپنے کول کے مطابق اندھیرے میں ہیں آپ لوگوں کو وعد کسے کر رہے ہیں کیا دروشنی دکھائیں گے آپ لوگوں کو اچھی بات ہے اب سوال آپ نے چار پانچ مطلب دوہ رہا ہے سوال سمجھا گئی اب جواب مزید میں جواب دے رہا ہوں تو آپ نے جواب کے کنٹینیو کرتے ہوئے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا کہ دین اگر مسلمانوں کے پاس ناقص ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ کوئی غریب بات نہیں ہے یہ کوئی باطل بات نہیں ہے یہ بالکل بدعی بات ہے دین کے دو ستون ہیں ایک قرآن ایک سنت سنت میں نقصان تو واضح ہیں اب آتے ہیں قرآن کی طرف قرآن کی طرف یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ رہا ہے تو کوئی چھوڑی ابھی سنیں ابھی میں جو بھی غلط بھی کہا رہا ہوں اگر سوا جواب میرا غلط ہے جواب میرا غلط ہے اگر جواب میرا غلط ہے مجھے جواب دینے دیں میرا سوال سمجھیں میں سوال یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بات جو ہے وہ غلط ہے یہ تو میں نہیں کہہ رہا نا آپ کی بات آپ کے مطابق صحیح معنی کہ آپ اندھیرے میں ہیں آپ کے پاس نہ قرآن پورا ہے نہ سنت پوری ہے نہ شیعہ روایت پوری ہے نہ سنی روایت پوری ہے آپ اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہیں اب لوگوں کو کیا روشنی دیں گے آپ میرا سوال یہ ہے میں نے نا انکار کر رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو روشنی کیسے دیں گے تو اجازت دیں بھائی اب تہر تیس سیکنڈ کے بعد یہ بات کاٹیں گے اور اپنا سوال دوہرائیں گے تو ہم پھر دفعہ کیا عرض کر دیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں جواب دینا میرا کام ہے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دیوں گا جو قرآن جلانے والی کی اور جو بکری کھا کے جواب دیں گے اس کے عرض میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا فیلال اس سوال کا آپ جواب دیں اوکے اب میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اب مجھے میری بات نہ کاٹ گیا اگر جواب میری غلط بھی ہے نا تو غلط جواب مجھے بولنے دیں پھر آپ لوگ خود فیصلہ سنائیں گے نا ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ یاری کی جواب غلط ہے آپ کی جواب صحیح ہے تو عرض یہ ہے کہ سنت ہم جو عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا اگر دین آپ لوگوں کی ناقص ہے کیونکہ سنت تو ناقص ہے ہی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اب جانتا قرآن کی بات ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ ابن عباس صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ الثانی کے دور میں انہوں نے کہا کہ میں خدبہ دینا چاہتا ہوں تو لوگوں کو بلائے خدبے کے لئے لوگ جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یا ایوہ الناس ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ یہ خدبہ دیا آیت الرجم کے باولے میں غافل نہ ہونا کسی کا دھوکہ نہ کانا فَإِنَّهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ یہ کتاب میں نازل ہوئی ہے وَقَرْعَنَاهَا ہم نے اس کو تلاوت کی ہے وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ فِي قُرْآنٍ كَثِيرٍ ذَهَبَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن یہ آیت جو ہے ضائع ہو چکی ہے جا چکی ہے وہ اس قرآن کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلیں گے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ہے تو یہ بھی ضائع ہو چکا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے لہیہ صاحب اس روایت کا بھی اور جو پہلے روایت پڑی اس کا بھی جواب دوں گا آپ پہلے میرا سوال کو جواب دیں میں نے قریف کے عنوان پر حدیث کے سنت کے ناقص ہونے پر میں نے ابھی اعتراض نہیں کیا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات اعتراض نہیں کیا ہے لیکن مانتے ہیں تو آپ اندھیرے میں ہیں میری بات سنیں اللہ وليلذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور والذین قفروا اولیاؤہم اتاگو تو یخرجوناہم من النور الى الظلمات اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدوں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ مومنین کا ولی ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں تاغوت کے دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لاتے ہیں تو میرا سوال تھا کہ آپ لوگوں کو تو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لارہے ہیں پھر وہی سوال کتنی دفعہ تقرار کرو گئے کتنی دفعہ تقرار کرو گئے میں کہہ رہا ہوں میں تحریف کے انوار پر نہیں کر رہا مناظرات میں سمجھ گیا انوار یہ نہیں رہا میرا کہ آپ کی بات اگر میں ستھی مانتا ہوں تو بکول آپ کے آپ خود اندھیرے میں ہیں لوگوں کو کون سا دن بتانگے کیا روشنی دیں گے اوہ بھائی صاحب یہ ہر تیس سیکنڈ کے بعد یہ مجھے کٹ کر اپنے سوال تقرار کریں گے اوہ بھائی میں آپ کے لئے اردو زبان میں ارز کر رہا ہوں میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں میں اسی کا جواب اگر آپ مجھے نہ کٹیں نہ میں اسی کا جواب دوں گا ابھی جو پہلے عمر عمری صاحب آئیت ہے وہ بھی مجھے جواب نہیں دینے دیتے تھے ہر پندرہ سیکنڈ کے بعد کٹو میں سمجھ گیا اگر آپ پانچ روایتیں پڑھ دی میں جواب دوں تو پچیز منٹ لگ جائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں روایتیں کی بات میں نہیں کہہ رہا میں کہا آپ کی بات کو میں غلط نہیں کہہ رہا میں کہا آپ کی بات آپ کے مطابق سچی قرآن بھی نہ کس سنت بھی نہ کس شیعہ کتاب بھی نہ کس سنی کتاب بھی نہ کس دین قابل نہیں ہے میں کہا آپ اپنے ایکول کی مطابق اندھیرے میں ہیں تو لوگوں کو آپ کیا واحد کر رہے ہیں سوال سمجھ گیا سوال سمجھ گیا آپ کا بہت تینکیو سر تینکیو آپ کے سوال ایک دفعہ سوال کہہ دیں ہم سمجھ جاتے ہیں دو دفعہ کہہ دیا تو اچھی طرح سمجھ گیا پر بار بار دورانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ دین اللہ یاری کہتا ہے دین ناقص ہے آپ کہتا ہے آپ فرض کرتے ہیں یہ بات کو لیکن صرف آپ سے بات تو نہیں رہی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو پھر اگر میں ان کو وہ لوگ میری دلیل نہ سنیں تو پھر وہ کہتا ہیں دیکھو یہ اللہ یاری کہتا ہے دین ناقص ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے یہ جو بہت بڑی بات ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹایا گیا کہ دین کامل ہے دین کامل ہے دین کامل ہے اور اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اگر اس کی دلیل نہ بتائیں آپ سمجھدار آدمی ہیں آپ مطالعہ صاحب مطالعہ آپ سمجھ گئے ہیں دوسرے تو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ پھر ہماری بات کو باطل سمجھیں گے تو اس لیے ان کے لیے یہ توضیح دینا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہماری جو موقف ہے نہیں کر رہا ہے کہ جو دین آج مسلمانوں کو پکنان چاہتا ہے آپ نے یہ روایتیں تقریباً کتنے مہینوں سے دکھا رہے ہیں سب نے دیکھی ہیں میں کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات سچ مان کر بلفرد و مال سچی مانی پھر میرا سوال کیا ہے بھائی سمجھ گیا سوال سمجھ گیا سمجھ گیا بھائی آپ اندھیرے میں روشنی کیا دیں یہ لوگوں کو میں سوال سمجھ گیا ہوں بھائی بسم اللہ کی قسم میں سوال سمجھ گیا ہوں اور میں جواب دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ چھپ کریں بھائی بسم اللہ بسم اللہ کریں ہاں تو اس لیے توضیح دینا ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ دین جو مسلمانوں کے پاس ہے اس طرح نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا اس میں کوئی جہل نہیں تھا اس میں کوئی بدعات نہیں تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی اب جو مسلمانوں کے پاس ہے بدعات بہت زیادہ ہیں جہالات بہت ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کا ان کا نہیں معلوم کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے اس حدیث کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی تفسیر کیا ہے بہت ساری روایات ہیں تاریخ میں کو گئی ہیں بلکہ اکثر 99 فیصد حدیث کو گئی ہیں تاریخ میں نہیں پہنچی ہم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اتنے خطوے تھے اتنے باتیں کچھ بھی نہیں پہنچا کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے کوئی تعجب کر رہے ہیں دیکھو اس نے قرآن کے خلاف بات دیا جو دین کامل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین تھا جو انہوں نے اہل بیت علیہ وسلم کو سکھایا وہ دین کامل تھا اس میں کسی قسم کمی نہیں ہے سارا علم میں نے شروع میں کیا عرض کیا دین کس کو بولتے ہیں دین وہ انفرمیشن وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ پیغمبر ہیں وہ پیغام لے کہیں رسالہ لے کہیں نور لے کہیں دین لے کہیں دین کس چیز کا نام ہے عقائد کا احکام کا مواعظ کا اخلاق کا تاریخ انبیاء کی تاریخ کا اور داستان خلقت اور آئندہ دنیا میں کیا ہوگی قیامت کے کیا حوال ہوں گے یہ سب حقائق کا نام اور حلال و حرام کا نام دین ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ سے یہ باتیں کھو گئیں صحابہ نے بلکہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نہیں سیکھی ان سے تمام باتیں صحابہ کے پاس نہیں تھی یہ ان کے وسیع کے پاس تھا اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے پاس اب بات یہ ہے کہ اب شیعہ جو ہیں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مذہب حقہ کی طرف شیعہ مذہب کی طرف اور شیعہ مذہب میں کیا شیعہ کے پاس وہ سارا علم موجود ہے وہ سارا علم موجود ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اقدس میں تھا تو اگر نہیں ہے تو پھر شیعہ کا دین بھی ناقص ہے تو بات یہ ہے میرے بھائی شیعہ کے پاس جتنا وہ سب معلومات وہ سب انفرمیشن وہ سب میسج وہ سب تعلیمات جو اللہ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اب نہیں کہتا کہ جو علم پیغمبر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب میرے پاس ہیں یا ہماری کتابوں میں موجود ہیں نہیں کوئی دانی کرتا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جو مقدار ہمیں پہنچی ہیں یہ صحیح پہنچی ہیں اور یہ ہمارے لئے کافی ہے جو مقدار ہمیں کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت علیہ وسلم کے اتباع کرو ان کی فرمان کو مانو انہوں نے اگر کہا کہ توحید یہ ہے رسالت یہ ہے قرآن کی تفسیر یہ ہے نماز یہ ہے روزہ یہ ہے تم ان کی بات کی تصدیق کرو اور عمل کرو تو تم نجات پاؤں نجات اور یہی ہم کر رہے ہیں یہی ہم کر رہے ہیں جتنا ہمارے پاس پہنچا یہ سب حق ہے سب سچ ہے اور یہ ہمارے لئے موجودہ دنیا میں زندگی میں ہمارے لئے کافی ہے شیعہ احادیث میں توحید کے متعلق صحیح روایات بہت زیادہ ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں نبیہ علیہ وسلم کے عثمت کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں تفسیر قرآن مجید کے متعلق روایات بہت زیادہ ہیں احکام کے متعلق ہم نماز کیسے پڑھیں ہم روزہ کیسے رکھیں ہم تہارت کیسے کریں غسل کے احکام کیا اس کے ماہر احادیث بہت زیادہ ہیں الحمدللہ اور سب سے یہ احادیث ہیں اس کے علاوہ عبادات میں مسئلہ ہیں ہم رات کو کونسی دعائیں پڑھیں اب شب جمعہ آرہا ہے کونسی دعا پڑھیں شب اتوار کی رات ہے کونسی دعا پڑھنا مستحب ہے یہ سب احادیث پیلا ما شاء اللہ ہمارے پاس روایات احادیث زیادہ ہیں اگر کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی ہے تو وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اگر وہ ہمارا قصور بھی نہیں ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہ واضح بات ہے کہ جو اللہ نے بیچا وہ کچھ بھی اس میں زیادہ نہیں ہوا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لئے اپنے ان کے اوسیات تھے جتنے پاس ان کے علم تھا انہوں نے منتقل کے اپنے اوسیات کے ہو اور ان کا وسیعہ آج زندہ ہے الحمدللہ جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور تھا علم تھا وہ ان کے پاس موجود ہے البتہ ہمارے پاس ہمارے پاس نہ ہم نہیں کہتے کہ سب جو علم پیغمبر کے پاس تھا ہمارے پاس نہیں جو سب ان کو پتا ہے نہیں ہمیں بہت اس کا کم حصہ پتا ہے لیکن جتنا پتا ہے وہ صحیح پتا ہے صحیح پتا ہے اور یہ ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو صحیح ہوگی ہمارے نماز روزہ رکھیں تو روزہ ہماری صحیح ہوگی افطار کریں گے تو صحیح وقت پہ افطار کریں گے ٹھیک ہے نہ حج کریں گے تو صحیح طور پہ حج کریں گے اس عرض یہ ہے اس لئے ہم مذہب شیعہ کی طرف بلاتے ہیں اور عقائد ہمارے وہی یہ ہیں جو اہل وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے ان کے اتباع کرنا جواب یہ ہے آپ کا حکم کرے پنزیت ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس دین ہے ابھی جو ہمیں ضرورت ہے وہ کافی ہے کافی کا مطلب اتنی حد تک آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس اتباع کو کون تھی دعا جمعہ کو کون تھی یہ دعایں بھی ہیں نماز بھی ہیں روضہ بھی ہیں سب علم ہے ابھی پھر ناکس کیا ہے یعنی جو چیز ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو چیزیں ہم سے کھو گئی ہیں وہ کیا ہیں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا چیزیں بات پوری کر لیں بات بیر پوری ہو جائیں تو آپ کے ایک ایک اول کے مطابق سنت ناکس سنت کیا ہے پھر کون سی سنت ناکس ہے سنت یہی تو ہے نماز کا طریقہ آذان حج روضہ سنت پھر کس کو بولتے ہیں سنت آپ نے کہا ناکس ہے قرآن ناکس ہے پھر وہ اس بات کو چھوڑ کے پھر کہیں گے نہیں پوری ہے پورا ہے سب کچھ ہے ابھی آپ کی کتابوں میں جرح آئے تھے آپ اپنے کتابوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں آپ تو خود کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں حکامات حکومت کے حکامات پورے نہیں ہے نہ سنیوں کے پاس یہ وہ بھی ناکس ہیں قرآن بھی ناکس ہے سنت بھی ناکس ہے آخر سنت کس چیز کو آپ کہتے ہیں جو ناکس ہے سنت تو یہ ہے یہ نہ عمال کی سنت پہلے آپ نے کہا بار بار آپ نے کہا ناکس ہے میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں جب آپ کے حقیدے میں آپ کے قول کے مطابق سنت بھی ناکس قرآن بھی ناکس اور ماذا اللہ حکومت ہے کہ کام بھی نہیں ہے دین بھی کامل نہیں ہے پھر آپ اپنے کول کے مطابق اندھیرے میں ہیں روشنی کیا دیں گے یا آپ یہ کہہ دیں کہ تھوڑا سا دبصرہ کر رہا ہوں پھر آگے چلتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ آپ صحابہ کا انکار کرتے ہیں انکار کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کو بھی آپ ناکس کہیں سنت کو بھی ناکس کہیں دین کو بھی ناکس کہیں اگر آپ صحابہ کو مانیں گے تو قرآن کو بھی ماننا پڑے گا سنت کو بھی کامل ماننا پڑے گا دین کو بھی کامل ماننا پڑے گا ایک صحابہ کے انکار کی وجہ سے آپ پورے دین کا انکار کر رہے ہیں یہ میرا اس پر تو آگے چلیں دوسرے طابق کی طرف جو آپ نے سوالات کیا تو اس کا جواب دوں میں سامین نے سن لیا جو جو باتیں ہوئی ہیں اگر اس کو آپ بنایں گے یہ کہتا ہے نا کہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں تو اس کا میں جواب دے دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کے خدمت میں میں ایک دو باتیں ارز کروں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے بات گمران نہیں ہونے چاہتے تو تو میں اتباع کرنی ہوگی کس کی اتباع کرنی ہوگی اطرت طاہرہ علیہم الصلاة والسلام کی اور قرآن مجید کی اور وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور یہ روایات آپ کے کتب میں یہ باتیں وہ ہم سے قرآن کی کر رہے ہیں اور جس کو نہ کس کہہ رہے ہیں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو اب میری باری ہے بھائی آپ کی باری نہیں ہے آپ کی خدمت میں آج اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کتاب سوائق و محرقہ ہے جلد نمبر ایک چابدار الوطن ابن حجر حیتمی مکی کی جو بہت بڑے محدث ہیں صفحہ نمبر چار سو انتالیس میں اور یہ کتاب انہوں نے لکھا بھی ایشیوں کے رد میں فرمایا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تذلو ان تبعتموہما اگر تم ان کی اتباع کرو گئے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گئے وہما کتاب اللہ و اہل بیت عطرت اور یہ کتاب اللہ اور میرے عطرت طاہرہ علیہم السلام ہے والحاصل الحدیث کا مقصد یہ ہے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرار کی ہے اور اور تاقید کی ہے کہ کتاب اور سنت اور وہ علماء وہ اہمہ جو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم میں سے ان کی تعاد کرو اور یہی ہمارا مذہب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اب تمہ آپ کا یہ فرمانا کہ یہ قرآن تو ناقص ہے نا تو اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے فرمائے تو اس وقت تو قرآن کسی کے پاس نہیں تھا اس وقت تو قرآن جمع نہیں تھا اس وقت صحابہ کے پاس تو قرآن تو نہیں تھا قرآن وہ متفرق تھا ہر جگہ پہ موجود تھا کبھی پتے پہ لکھا ہے کبھی پتر پہ لکھا یہ جو فرما رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان اور عظمت بتا رہا ہے کہ قرآن جو عربوں کی سینوں میں عربوں کے ازہان میں ایک بہت عظیم چیز تھی کہ وہ قرآن سے مبہود ہوتے تھے قرآن سن کر وہ بہت متحیر ہوتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے اس میں ایسی فضاحت ہے ایسی بلاغت ہے اس میں ایسا مٹھاس ہے اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ جن کا بھی کلام نہیں ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت بتانے کے لیے کہ تمہیں یہ جو کلام تم میری زبان سے سنتے ہو اور میری زبان سے سن کر تم مات و مبہود رہتے ہو متحیر رہتے ہو یہ اعجاز میرے بات میرے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی اتباہ کرتے ہیں اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی آپ کی خدمت میں یہ حدیث دکھاؤں بخاری سے کتاب صحیح البخاری شاب دار الفکر یہاں پر صفحہ نمبر 161 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیہ حدیث ملاحظہ فرمائیہ سمعت ام الدردہ تقول مین ام الدردہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہتی ہے دخل علیہ ابو الدردہ ابو الدردہ میری پاس ہے وہ مغذب وبرے غسیمت فقلت ما اغذبك مین ابو الدردہ سے بچا کیوں غسیمان فقال واللہ ما عارف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شئیئن اللہ انہم يسللون جميعا اس نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شریعت کی کوئی بات نہیں دیکھتا سب چینج ہو چکا ہے اللہ نماز جماعت اللہ نماز جماعت یہ کتاب تفہیم البخاری فی شرح صحیح البخاری چا بھلی یہاں پر ملعظہ فرمائیے صفحہ نمبر تین سو انتیس میں اسی حدیث کی ترجمہ ام الدردہ سے سنا آپ نے آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے بڑے غزبناک ہو رہے تھے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سو اس کے جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں میرے بھائی میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء نے اس حدیث کی شرح میں انہوں نے توزید دیا کہ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے سب ارکان چینج ہو چکے ہیں فتح الباری بشرح سعی البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر الجزء الثانی چابدار المعرفہ یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے ابو دردہ والی حدیث اس کی شرح میں معاف کیجئے گا اس کی شرح میں حافظ ابن حجر یہ فرماتے ہیں بلی وَمُرَادُ عَبِ الدردہ ابو دردہ کا مقصود منظور یہ ہے اَنَّ عَعْمَالَ الْمَذْكُورِينَ حَسْلَ فِي جَمِيعَ اَنَّقْصُ وَالْتَغْيِيرُ اِلَّا تَجْمِعَ فِي الصَّلَا کہ سب لوگوں کے جو عمال ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں مگر یہ نماز جماعت رہ گئی ہے مطلب کیا ہے ازان چینج ہو گیا ہے وضو چینج ہو گیا ہے نماز کے احکام چینج کر دیئے سب احکام شریعت میں بدعات داخل کر دیئے وہ ابو دردہ کس کے زمانے میں رہتا تھا ابو باکرمہ رسمان کے زمانے میں رہتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو اہل بیت علیہ السلام کو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے تم لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع چھوڑ دی ابو باکر عمر کی اتباع کر دی ان کی خلافت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بات کر چکے ہیں اس سے مزید بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کے خلافت پر ان کے خلافت خود بدعت ہیں اور تم لوگوں نے ان کے اتباع کیا اور وہ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے شریعت کے سب اجزام نے چینج کیا ہے تو ٹھیک ہے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے اگر پیروی کرو گے کب وہ گمرانہ ہو جاؤ گے تو ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اب شریعت کے سب احکام محرف اگر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر نہیں ہے تو وہ باطل ہے وضوح اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ باطل ہے اسی طرح حج نکاح طلاق سب احکام اور یہ سب آپ کے اپنی حدیث ہے کہ سب احکام آپ کا تعریف ہو چکی ہے ہم الحمدللہ رب العالمین ان حستیوں کے پیروکار ہیں کبھی میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کے کتب سے شیع کتب سے نہیں ابن حجر حیتمی مکی نے فرمایا کہ رسول صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ متواتر حدیث میں فرمایا کہ اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے قرآن اور اعترد تاہر علیہم اور ہم ان کے اتباع کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کہتے ہیں کہ جتنی باتیں ان کو بتاتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ جتنی علم ایک میں نے یہ تھوڑا بتا دینا یہ متواتر ہے ایک ایک راوی کو نہیں تھوڑا بتائیں امی ابی بتاتوں ابی بتاتے ہیں راوی کونا حدیث السقلین کی راوی کونا یہ کتاب السواعق المحرقہ على اہل الرفض والظلال والظندقہ الجزء الاول یہ روافز بے رتب لکایش یوں کی رتب لکایزنا یہ حدیث السقلین سفرچن نفر چارس امتالیس من مین پراتا بکی خدمت مهم وفي روایت صحیحة انی تاریکن فکم امرین اس کے نقل کرنے کے بعد وکتنے آپ لکا سوالی کہتا ہے کہ حدیث السقلین کے طرق بہت زیادہ ہیں بیس سے زیادہ صحابی نے اس کو نقل کیا بیس سے زیادہ صحابی نے نقل کیا ٹھیک نا تو اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اچھا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں اصحاب کے نام ہو ملائزہ فرمائیے یہ کتاب سننے نے ترمی دی اب میں اپنا گفتگو سمیڑ لوں پھر میں حدیث پڑھ لوں گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ہمارے پاس ابدا یہ آس ہی نہیں ہے جتنا علم امام چعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے ابدا لیکن ہمیں جتنی ضرورت ہے ہمارے پاس ہے اور وہ سیف طریقے سے ہے وہ پاک طریقے سے ہے وہ موسوخ طریقے سے ہے وہ سقہ طریقے مطمئن طریقے سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیا ہے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا وہ ان سے لیکن آپ لوگ کن کی طرف پہ چلتے ہو صحابہ ابھی میں نے آپ کی صحیح حدیث دکھائیے بخاری سے دکھائیے جو آپ کہتے ہو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے ابو دردہ نے خود کہا کہ سری شریعت کے سب احکام صحابہ اکرام نے چینج کر دیئے اچھا اب حدیث سقلائن کے کچھ طرق آپ کی خدمت میں پیش ہے سننے ترمیدی جلد نمبر چابدار الفکر بیروت لبنان میں کتاب چپی ہے صحابہ نمبر ایک ازار اٹھتر میں ملاحظہ فرمائیے عن جابر ابن عبداللہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجت الودا میں نے فی حجت الودا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے فرمایت تا وہ ناقے قسوہ اپنے ناقے اپنے اونٹنی پر سوار ہو کے خطبہ دے رہے تھے کیونکہ مجمع بہت بڑا ہے حجم ہے انہوں نے فرمایت حدیث حسن ہے ترمیزی نے کہا حدیث حسن ہے یہی حدیث ملاحظہ فرمائی جابر کی حدیث معجم ہے جل نمبر پانچ صفحہ نمبر نواسی میں یہ دوسری طریق سے ہے جابر نے کہا وہی حدیث ہے اب دوبارہ اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف الحکیم الترمیزی حکیم الترمیزی کی کتاب ہے جزء اول چاب مکتبت الامام البخاری یہ کتاب چپی ہے سنہ دو آزار آٹھ میں مصر میں چپی ہے اچھا یہ صفحہ نمبر دو سو ساتھ میں حافظ ترمیزی کی حکیم الترمیزی کی احادیث صفحہ نمبر دو سو چیانہ ہے انجابر ابن عبداللہ رائی تو رسول اللہ وہی حدیث جو سننے دو ترمیزی میں تھا حدیث نمبر دو اس کے بعد حدیث نمبر دو سو ستانوے جابر ابن عبدالعامر ابن واسلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ حضیفہ ابن سید الغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الودا میں انہوں نے وہاں پہ وہاں پہ تقریر کیا ایہا الناس اے لوگو انہوں قد نبعنی اللطیف الخبیر انہوں لن یعمر نبی الا مثل نصف عمرہ اللہ یلیہ من قبل اے لوگو اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ ہر نبی کا عمر کتنا ہوتا ہے اس سے پہلے والے نبی کا نصف ہوتا ہے میرا یہ گمان ہے کہ انقریب مجھے بلایا جائے گا مجھے اللہ تعالی موت دے گا اور میں اللہ کے بارگاہ میں چلا جاؤں گا یہ دنیا چھوڑ کے جاؤں گا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ میں آپ سے پہلے حوز کا اثر پہ پہنچ جاؤں گا وَإِنِّي سَائِلُكُمْ حِينَ تَرِيدُونَ عَلَيَّ عن الثَقَلَيْن اور جب آپ حوز کا اثر پہ آ جائیں گے میں آپ سے سوال کروں گا کہ ثقلین کے ساتھ آپ نے کیا کیا تو اس کا حساب لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فَانْدُرُوا كَيْفَ تُخْلِفُونَنِي فِيهِمَا تو تم اچھی طرف سے سوچ لو کہ میرے بعد تم سقلین کے ساتھ کیا کرو گے اَثِّقْلُ الْأَكْبَار ایک سقل کتاب اللہ ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ آپ کے ہاتھ میں ہے فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَلَا تَذِلُّوا وَلَا تُبَدِّلُوا اس کے اتباع کرنا اور چینج نہ ہونا اور گمراہ نہ ہونا وَالثِّقْلُ الْأَصْغَرِ عِدْثَتِ اَهْلُ بَيْتِ فَإِنَّهُ قَدْ نَبَّأَنِي اللَّطِیفُ الْخَبِير اور دوسرا سقل اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیئے کہ اہل بیت علیہم السلام کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے یعنی ان کا ہر فعل ان کا ہر قول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے اور یہ ہے اسمت یہ ہے امامت قال ابو عبداللہ ابو عبداللہ یعنی کتاب کے مسننف فرماتے ہیں اہل البیت اہل البیت کون ہے اہل البیت میرا سوال کیا ہے قومون استفاء آپ نے کہا کچھ طریق بتائیں تو یہ پڑھنے دو یہ پڑھنے دو پرخطہ ہم آپ کہا راب کے چون بج کے تریالیس منٹ ہو رہے ہیں آپ نے کہا حدیث سناوں آپ نے فرمایا میں نے ارض کیا کہ آپ اس کا جو رابی ہے صحابی اس کا نام بتائیں میں نے یہ کہا بتاتے ہیں بتاتے ہیں سنیں مسننف فرماتے ہیں کہ اہل بیت قومون استفاہم اللہ اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے وہ وہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت ان کے لئے پڑھاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم ان کی اتباع کرو گے تم رہنا ہو جاو گے واقعن علی الائمت منہم السادہ اس سے مراد اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے جو امام ہے وہ مراد ہے ہر شخص جو بنی حاشم میں سے ہے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وہ مراد نہیں ہے صرف اہمہ تاہرین علیہ وآلہ وسلم وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما ان اخدتم به لن تدلو واقعن علی الائمت منہم السادہ لا علی غیرہم یہ جو فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمرانا ہو جاو گے یہ ان کے لئے دوسروں کے لئے نہیں ہے صرف اہل بیت امام جو اہل بیت علیہ وآلہ وسلم میں سے امام ہیں ان کے لئے و انما یلزمنا الاقتدائی بالفقہائی العلماء منہم بالفقہ والعلم اللذی ضمن لہم بين احشائهم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ واجب کیا ہے کہ ہم اقتداء کریں اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے علماء ان کے فقہا سے اس علم اور اس فقہ کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سینوں میں رکھا ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ حکیم ترمیزی نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علم کا ان کے فقہ کا وارث اہل بیت علیہ وآلہ وسلم میں سے جو امام ہوں گے وہ ہوں گے اور سب امت پہ واجب ہے ان کے اقتداء کریں شیعوں نے یہی کیا ہے شیعوں نے یہی کیا بسم اللہ میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے نہیں بتا ہے پھر اگلی تک میں آپ اس راوی کا نام بتا دینا ٹھیک ہے راوات بہت زیادہ ہیں بیس سے زیادہ ہیں آپ تو سنتے نہیں نا حدیث ایک ایک دکھا دوں مسید رواات بتا دیں کسی ایک صاحبی کا نام بتا دیں ٹھیک ہے زید بن عرقم ابھی میرا سوال تھا بجی زید بن عرقم ہے میرا جابر بن عبداللہ عنصاری ہے عامر بن واثلہ ہے اللہ آپ کا بلا کے لئے حدیفہ ہے حدیفہ ابن حسید بن عرقم زید بن عرقم ٹھیک ہے ترمیز میں اس نے روایت کیا صاحب ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سوال تھا کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق اندھیرے میں ہیں آپ کہتے ہیں قرآن پاک ناقص ہے سنت ناقص ہے اور سنی شیعہ کتابوں میں حکومت کے حکام نہیں ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہ جب آپ اندھیرے میں ہیں لوگوں کو کیا آپ روشنی دکھائیں گے یہ میرا سوال تھا ممنون ہے تو آپ نے اس تقریب میں دلیل دی ہے کہ واقعی اندھیرے میں واقعی اندھیرے میں ایک روایت پڑی دوسری تسری سنر کی کتابوں سے جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس صحیح نہیں نہیں رہی ٹھیک ہے اب تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ جمعہ کی نماز کا بھی انکار کر دیں گے جمعہ کی نماز بھی ہمارے پاس صحیح نہیں جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز ابودردان نے کہا کہ آپ کے کتاب کی حضیث کہانے میں کتاب آپ انکار کر دیں گے آپ کہیں گے یہ ابھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو بقول آپ کے میں تو آپ کی تائد کر رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے آپ اپنے کول کے مطابق اندھیرے میں لوگوں کو کیا دکھائیں گے تو آپ نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس توہید کی روایتیں آیتیں وہ کامل ہیں نماز کی یہ وہ بھئی سنت کس کو بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے آپ نے کہا کہ آیتیں جو ہے وہ کوری ہیں ہمارے کے کافی ہیں اب ایک رعایت ہے ابھی اس میں آپ تفسیر مقبول پڑے میں تحریف قرآن کے موضوع پر نہیں کہہ رہا بھر میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ روایت کا تو اس میں میں یہاں پہ کہتے ہیں امام فرماتے ہیں پڑھنے والے کو کہہ رہے کیا کہہ رہے ہو ایک طرف تو اللہ اعلیٰ الامر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اگر اس سے اقتلاف ہو جائے اقتلاف کیون جائے اس کیسے یعنی اگر اس طرح مطلب لیا جائے تو قرآن پاک سے اعلیٰ الامر سے اقتلاف کی جواز ثابت ہو جاتا ہے جس کے لئے امام کہتے ہیں کہ اس طرح آیت نہیں دی یعنی قرآن پاک جس طرح لکھی ہوئی ہے اگر اس کو مانتے ہیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے بکول امام آپ کہتے ہیں کہ ہدایت کے لئے تو ہمارے پاس کافی ہے قرآن پاک روایتیں کافی ہیں بیٹ بات یہ یہ تفسیر مقبول شیعہ کی کتاب سے میں نے پڑی یعنی شیعہ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک ناکس ہے تو ناکس ہے اس کی کی تفسیر مقبول کس کی کتابت ہے تفسیر مقبول کس کی تعلیف ہے تفسیر مقبول انہوں نے آپ کے بڑی کتابوں سے حوالے جمع کی آپ یہ آیت دیکھیں آپ اتی اللہ واتی الرسول وعلو العمر منکم فانت نازعتم فی شین فردو اللہ وررسول یہ اس آیت تفسیر میں اس نے کہا کہ امام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو ایک طرف اللہ وعلو العمر کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور آگے اسے اختلاف بھی کی اجازت دیتے ہیں یعنی اس طرح نہیں تھی اگر انہوں نے یہی ترجمہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے غلط کیا روایت روایت لکھی ہے اپنی بات نہیں کی ایک منٹ میں ارز کروں تفسیر مقبول اگر آپ روایت سے احتجاج کرتے ہیں بھائی کہ یہ ہمارے آپ کے پاس روایت ہے تو تفسیر مقبول کوئی کسی تفسیر کا یعنی ہمارے پاس مسادر حدیث میں سے نہیں ہمارے پاس جو مسادر حدیث ہیں تفسیر مقبول آج تک میرا کام ہے حدیث پڑھنا آج تک میں اس تفسیر کا نام بھی نہیں سنا آپ کہتے ہیں کوئی تفسیر ہے مقبول حسین دہلوی کسی شخص نے لکھا ہے تو یاد رکھیں میرے بھائی کہ اگر آپ شیعوں کے خلاف حدیث لاتے ہیں آپ کے حدیث میں تو یہ لکھا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ شیعہ کتب حدیث جو معروف مشہور کتب حدیث جیسے میں بخاری دکھاتا ہوں مسلم ترمیزی وغیرہ دکھاتا ہوں مجتہدین نے اس کی قائد کی بہرحال اس نے کس کتاب سے نقل کی میں آپ کے خدمت میں دکھاتا ہوں اگر اس شخص دیکھیں اجازت دیں میں بات پوری کرنے دیں میں بات پوری کروں آپ اس کے بعد جواب اچھی بات بات کریں کروں بات بات کریں اسی طرح آپ کی تفسیر صافی میں اصول کافی میں روایتیں ہیں جس میں واضح ایک شیعہ قرآن پڑھتا ہے امام کہتا ہے وائے ہو تجھ پر جس طرح یہ روایت ہے صورت یوسف کی جس میں انگور نجوڑنے کی بات ہے امام نے کہا وائے ہو تجھ پر کیا وہ شراب پیئیں گے شراب پینے کی بات ہے یہ تو بات تھی بارش کی بہت اسی روایت ہیں آپ کی کتابوں میں جس میں امام کہتے ہیں قرآن پاکی آیت کو اسی طرح مانیں جس طرح لکھا ہوا ہے تو لوگ گمرا ہو جائیں گے آپ کہہ رہے نہیں ہمارا اداعیت کے لئے کافی ہے ایک طرف کہتے ہیں آپ صحابہ نے تعریف کر دی پھر کہتے ہیں اس میں صحابہ کی مضمت والی بھی آیتیں موجود ہیں اور اہل بیت کے شان والی بھی آیت موجود ہیں عجیب بات ہے وہ صحابہ خود تعریف کر رہے ہیں ماذا اللہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی ہے اور اپنی مضمت والی آیتیں میں چھوڑ دی اور اہل بیت کے شان والی آیتیں میں چھوڑ دی میرا موضوع یہ نہیں اس پر میں آپ انشاءاللہ جو روایتیں ہیں اس کا جواب دیتا باقی میرا سوال وہی رہا سامین نے سن لیا ہے ان کے اوپر ہے میرا جو آخری میں دو تین الفاظ کیلئے کہہ رہا میرا جو سوال تھا کہ آپ اپنے اکول کے مطابق اندھیرے میں لوگوں کو کیا روشن دکھائیں گے آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک ناقص جب انسان کسی کو ناقص سمجھ لیتا یعنی کسی صاحب ایک قدار کو ایک کیار تھا کہ اس کو ناقص کر لے اس نے کیا بھی ابھی قرآن پاک کسی بھی آیت کو آپ بغیر شک کی نکاص نہیں دیکھ سکتے کیوں نہیں دیکھ سکتے ہمارا ماذا اللہ کسی کا عقیدہ ہو جائے کہ قرآن پاک کو صاحب اکرام نے تعریف کر دی ایک میرے بات سمجھ جب ایک آیت میں بھی اس کو اتکیار سوچیں کیا کسی بھی آیت پر بغیر شک بغیر کسی شک کے وہ اس کو پڑے گا کہے گا اس بھی شکی نہیں ہے وہ ہر وقت اس کے ذنب احتمال رہے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی صحابی نے اس کی مطلب اس کی الفاظ چینج کر دی اس احتمال سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں کوئی طریقہ بتا ایک سوال اس احتمال سے کیسے بچیں گے جب انسان کو شک پڑ جائے گا جس کے سامنے آپ یہ دلیل بتا دیں قرآن پاک صاحب اکرم چین کر دیا تو اب اس کو ہر آیت میں احتمال رہے گا کہ قرآن پاک یہ آیت بھی غلط ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے اس احتمال کو ختم کیسے کریں گے جب احتمال رہے گا تو اندھیرے میں رہے گا جس طرح آپ ہیں تو آپ لوگوں کو کیا حدایت دیں گے ایک میرا یہ سوال ابھی میں آتا ہوں پھر آپ نے کہا سنت روزہ حج نماز کس طرح پڑھیں گے پھر آگے ابھی پہلے کہا نماز کا بھی طریقہ ہے حج کا بھی ہے اور روزے کا بھی ہے مگر حکومت کے احکام کا علم نہیں ہے یعنی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو روزے رکھو حکومت کی بات نہیں کر رہا امریکہ ناراض ہو جائے گا امریکہ کی آپ غلامی کر رہے اور کیا ہے تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کو دھکا دے رہے ہیں تو آپ بخاری مسلم میں حکومت کے حکام دکھاؤ نہیں آپ کے پاس کیا اس کا میار ہے کہ نماز تو مکمل ہے حکومت کے حکام نہیں یعنی لوگوں کو آپ کہہ حکومت کی پاک نہ کرو کفار کی غلامی میرا ہو ساری زندگی کیونکہ آپ بیٹھے امریکہ میں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں یہ کفر کے خلاف شاید کوئی حکومت ہو جائے تو آپ بھی شاید کوئی پیسے بیسے مل رہے ہیں کہ آپ ان کی وہ کر رہے ہیں امریکہ بھلے کوئی منظم بات نہیں کر رہے بھائی میرا سوال پر آپ نے جواب ہی نہیں دیا ابھی میں آتا ہوں سامین نے سن لیا جو میرا سوال تھا عبدالجبار کو لے کہاں گاڑ اس کو ملزے میں بٹھائیں چوتھی مرتبہ بھاگنے کی بات کر رہے ہیں چوتھی مرتبہ بھاگنے کی کوشش کر آپ نے روایت پڑھی قرآن پاک جلانے کی وہ روایت اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کرنی پر بھولائیں اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عثمان گنی کی منصوب جو بات ہے ما سوا من القرآن قرآن کے سوا جوسرے جو صحیح تھے ان کے لئے حکم دیا کے جلا قرآن کو جلانے کی بات نہیں ہے سامین آپ اس اعتراض جو بار بار یہ الہاری کرتا ہے اس کو سمجھ لئے کوشش کریں حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک نے ایسا حکمت بھرا فصلہ کروایا یہ کہ اس پر تو شیعہ اتنا گصے میں ہے کیا اس کے بعد ابھی کوئی نہیں جلا گیا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کروایا اس کے علاوہ ما سوا من القرآن قرآن کے علاوہ جو تفسیری لوڑ تھے کچھ دوسری بات شاہد اس میں کچھ آیت یں بھی ہوں ان کے لئے یہ فصلہ ہوا کہ ان کو آپ جلا دیں بجا کیا تھی کہ انسانوں کے پاس دوسرہ کو بات پوری کرنے دیں بات پوری کرو تو ہمارے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے فضال عمال بتبلی صاحب کی کتاب مشہور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چالیس احادیث جمع کی پھر اس خوف سے اس کو جلا دیا کہ شاید کوئی جواب دے رہا ہوں اب اس کو میں نے چھوڑ گیا وہ صحیح پڑھو آپ مجھے ایک جملے میں جواب دیں عثمان نے قرآن جلائے یا نہیں جلائے جواب دے رہا ہوں نا ہاں نام کہہ دیں عثمان نے آدھا آدھا گھنڈا آپ بات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں سامین سمجھتے ہیں ہم پانچ منٹ بھی آپ بولنے نہیں دے رہے آپ کے پاس کتنے بسائق جتنے مرضی جواب میں مختصر دوں آپ آدھا آدھا گھنڈا بات کریں نہیں نہیں بھائی صاحب آپ جتنی مرضی بات کرنا چاہتے میں آپ کے مقصود سمجھنا چاہتا ہوں انہوں نے جلایا یا نہیں جلایا ایک دفعہ کہتا قرآن جلایا یا نہیں جلایا عثمان نے میں آپ قرآن نہیں جلایا ٹھیک ہے اب میری بات سننے میں تو میں نے کہا قرآن پاک جمع کروا ہے اس کے بعد جو دوسرے صحیفے تھے اس میں کوئی تفسیر نوڑ تھے کچھ شان نزول کی جو روایت کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھی جو بھی تھی اس میں آیتیں بھی ہوگی قرآن پاک روایت کے مطابق تو اس کو جلا دیا یہ بطور توہین نہیں تھا حضرت عبو بکر صدیق نے احادیث لکھ کر فضال اعمال میں لکھی ہوئی روایت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ نے ان احادیث کو اس خوف سے شاید اس میں میری کوئی بات آگئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرما ہے جو میری طرف غلط بات یعنی منصوب کرے اس کا ٹھکہ نہ جہنم میں صحابہ نے نکل کی کوئی مسئلہ تو اس کو کیا مشکل تھا سب سے عالم صحابی جو ہے اس کو بات تجھ نہیں دیتے پانچ منٹ ایک روایت کا جواب دیتا اس کو نہیں چھوڑ گئے زب زب کر دیا بسم اللہ تو جو روایت آپ نے پڑھی اس میں نہ توہین کا ارادہ ہے دھلیل ہی نہ رہے کہ اس قرآن پاک سوا کوئی دوسرا کتاب لا کر یہ کہ یہ بھی قرآن پاک ہے یہ فلان صحابی والا صحیفہ ہے یہ فلان والا ہے اس فتنے سے اللہ پاک نے بچا لیا ابھی ہمارے پاکستان میں ایک بولی ہے اس نے کہا ہمیں کچھ ورک ملے یار بات کرنے دیں یار نہیں کرنا آپ کہتے ہیں کہ ترتیب جوڑ جاتی ہے کہ انہوں نے مخالفت کیا ترتیب جاتی ہے میں وہ ایک فات دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے بڑے فتون سے بچا دیا فیصلے کی وجہ پاکستان میں امین شہیدی مشہور شیعالم ہے اس نے کہا ہمارے ہاتھ کچھ ورک لگے ہیں جس میں آیال قرآن لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑو اس کو کیا آتا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ امام والا قرآن ہے ہم نے بات سے چیک کروایا ہے میری بات سنجھے تو اللہ پاک نے ایس فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت عثمان گنی سے یہ فیصلہ کروایا ابھی اخبارات ہوتی ہیں اس میں آیتیں ہوتی ہیں رسول اللہ کا نام ہوتا ہے کچھ دوسرے نام ہوتے ہیں اہل بید کے نام ہوتے ہیں اللہ کا نام ہوتا ہے ان کو جلا دیا جاتا ہے تو اس میں توہین کا نیت ہوتی ہے اس میں کوئی گناہ ہے اس میں بھی حضرت عثمان جنی حضرت اللہ حبائی صاحب میری بات پوری نہیں دیتے وہ کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن جلایا ہی نہیں تو صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے جب قرآن نہیں جلایا ہے کہ اس میں آیتیں ہو سکتی ہیں تفصیر ہو سکتی ہے جب قرآن نہیں جلایا تو یہ توزیق کیوں جب اس نے قرآن جلایا کچھ بھی ہو سکتا ہے اب قرآن کس کو کہا راوی نے جس کو جمع کیا گیا ان کو قرآن نہیں کہا تو میں نے پھر آپ کہا کہ احادیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھ کر ان کو جلوا دیا اس میں توہین کا ارادہ تھا کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن پاک جمع کیا اس کے بعد جو صحیح تھے ان کو جلانا ایک حکمت تھی توہین کا ارادہ نہیں تھا اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھو پوری دنیا میں شیطان کا راستہ بن صحیح صحیح کوئی اعلان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس قرآن مل گیا اب مسعود نے مسعود نے کہا تھا کہ اپنے قرآن نہ جلا بلکہ ان کو حفاظت کر دو اور اللہ کے سامنے تم اسی قرآن کے ساتھ مشہور ہو جاؤ جا ہوئے تو اگر اتنا وہ قرآن نہیں جلا رہا تھا جواب دو جواب دو آپ کے پاس اگر حضرت علی مرتضہ کے سامنے اس کا کوئی دوسرا صحابی کوئی مشورہ دے اور حضرت علی مرتضہ کوئی فیصلہ کرے تو حضرت علی مرتضہ کا فیصلہ افضل ہے یا وہ صحابی کراہ افضل ہے صحابی کے دیکھیں عثمان اور عبداللہ ابن مسعود میں بڑا فرق ہے جواب سن لے نا جواب سن لو اگر سوال نہ کر اگر جواب سننا ہے تو جواب سن میری تقریر میں اس کا کار ہوں پھر اس کو آپ کار دیتے ہیں یہ مناسب نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں یقین کریں میں پچھلی مرتبہ ایسی وجہ سے نہیں آیا ایک بات ہی آپ سامین کو سمجھ نہیں کتنی ٹائم چاہیے آپ کو تین منٹ بات کرو پھر ہمیں باری دے دو بھائی تین منٹ چلو بسم اللہ ہا اسی کرو آپ ٹائم کی تو میں نے ارض کی کہ حضر عثمان گنی رضی اللہ نے کا یہ جو فصلہ تھا اس بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑے بڑے فتنوں سے بچا لیا ابھی دیکھیں ہمارے عقیدے میں خلفہ راشدین تمام صحابہ سے افضل ہیں ہمارے عقیدے میں جن کو آپ امام کہتے ہیں ان سے بھی افضل ہیں ہمارے ہاں انہوں نے جمع کیا آپ اس کو بلکل تواتر کہتے ہیں تو ہمیں ابھی اس میں کوئی شک نہیں دوسری بات قرآن پاک کسی کتاب کا محتاج نہیں قرآن پاک کسی کتاب کا محتاج نہیں کتاب قرآن کی محتاج قرآن پاک جیسا کوئی کتاب نہیں جس کو پڑھ کر ہم قرآن کا فصلہ کریں آپ نے ہمارا مذہب پڑھا جو لکھا ہوا تھا یہ رواعت ساری ہم نے پڑھی ہوئی ہیں آپ اس رواعت کا میں نے جواب دیا اب وہ رواعت آپ پڑھیں گے بکری کھا گے اس کا میں آپ کو جواب دوں کیوں جا رہے میں بات کرتا ہوں آپ بتائیں میں کس طرح بات کروں پھر وہ ہی بات کروں ایک موضوع پہ بات سن رہے ہیں تین میں بھی برداشت نہیں کر گیا بسم اللہ بات کر تو آپ نے جو کہا صحابی کی الحمدلللہ صحابہ نے جمع کیا صحابہ کے امام نے جمع کیا علیہ صاحب آپ یہ میرا ایک سوال ہے آپ سامین سار سمجھ رہیں کہ قرآن پاک اصول کافی یا صحیح بخاری ان کے روایت کا محتاج اگر وہ کہیں قرآن صحیح ہے تو صحیح ہے اگر وہ غلط گئے تو غلط ہے اس کا جواب ہے سنی اشیاء کتابوں میں اگر لکھے صحیح ہے تو صحیح ہے اگر غلط ہے یعنی وہ کتاب تو قرآن سے افضل ہو گئی اس کا جواب دیں ختم بات آپ کی اب میری باری شروع ہے اب جتنی مرضی بات کرنا کر لو میں سب کا جواب دوں گا میں یہ جانتا ہے میں آپ کو دشمن نہیں سمجھتا آپ سمجھیں اگر ہم اصول کافی یا بخاری یا جو بھی آپ کتابیں پڑھتے ہیں اس سے کوئی روایت پڑھ کر قرآن پاک کے غلط ہے آپ بتائیں قرآن پاک ہمارے پاس شام زیادہ ہوا دیکھیں آپ جب کہتا نا کہ قرآن کس طرح جمع ہوا یہ تو قرآن میں موجود نہیں کہ قرآن میں لکھا ہو کہ قرآن کس طرح سے جمع ہوا ہے جو اس قرآن کی کہانی ہے میں یہ نہیں قرآن پاک سے افضل ہو گیا نا اب آپ کی تین منٹ تو پورے ہو گیا نا بھائی اب چار منٹ لے چلو مزید بات کرو پھر میری بات سوال جو میں نے کیا جواب دے اچھی بات اب میری بات میرے محترم ناظرین اب دیکھ قرآن کس طرح جمع ہوا ہے یہ اب ان کے بات قرآن کیسے جمع ہوا یہ قرآن میں تو موجود نہیں یہ کہاں سے پتا چلے گا یہ روایات سے پتا چلے گا یہ ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے کیوں متعلقہ کیا ہے کہ دیکھاؤ کہ صحابہ کہ قرآن کامل ہے بھائی صحابہ نے شہادت دی ہے بہت سارے صحابہ نے کہ یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا یہ ناقص ہے اور کسی صحابی نے شہادت نہیں دی قرآن کامل ہے تو آپ ادعا کرتے ہیں کہ پوری امت کی اجماع ہے کہ قرآن کامل ہے اس امت میں صحابہ بھی شامل ہے نا صحابہ تو کافر تو نہیں خود عثمان ابن افان کا قول ہے قرآن میں غلطی ہے یہ آپ کی کتب میں موجود ہے اگر تم چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کرو میں دکھا دیتا ہوں تو اس لیے ہم نے یہ وہ قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سمی اصل قرآن اس کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت ہے نہیں وہ قرآن جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے وہ حق ہے وہ تو تو حق ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو عثمان نے جمع کی ہے یہ مصحف یہ نسخہ یہ ناقص ہے اقوال بہت زیادہ ہیں ان کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے ختم بات آپ کے پاس جو ادعا کر رہے ہیں کہ قرآن کامل ہے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اب جہاں تک قرآن جلانے کی بات ہے تو آپ نے کہا کسرے سے انکار کر دیا کہ عثمان نے قرآن تو جلائے ہی نہیں اس نے اور دوسرے ورقے تھے دوسرے جو اوراق تھے مثلا جو پرچیانتی وغیرہ تھے اس میں ہو سکتا حدیث وغیرہ ہو یا قرآن ان کو جلا دیا تو یہ بات میرے عزیز میرے بھائی ایک جھوٹ ہے کیونکہ آپ کی اسطلال ہو ہی نہیں سکتی اس کے علاوہ کہ آپ جھوٹ بولو سچ پہ رہیں گے تو آپ کو شیعہ ہونا پڑے گا اعتراف کرنا پڑے گا سچے رہیں گے سچ باتیں کریں گے کہتے کہتے آپ شیعہ ہو جائیں گے تو اس لئے مجبورا آپ کو جھوٹ کر کیونکہ قرآن جلانا اتنا بڑا جرم ہے ملحظہ فرمائی کتاب بخاری بخاری چابدار احیات تراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر 922 باب جمع القرآن حدیث نمبر 4987 یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جناب عثمان نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے تو وہاں پہ قرآن جمع کیا گیا وہاں پہ اس نے کہا کہ قریش کے لسان میں لکھ دے کہ اللہ نے قرآن قریش کے لسان میں لازل نازل کیا ہے حتی نسخو صحفہ فی المصاحب اور اس قرآن کو جو اب جمع کیا گیا اس کے کئی نسخے بنا دیئے گئے رد عثمان صحفہ الہ حفظہ اس کے بعد جو حفظہ کے بعد جو قرآن تھا اس کو اس نے واپس کر دیا وَأَرْسَلَ الٰٰ كُلِّ اُفِقٍ بِمَسْحَفٍ مِمَّا نَسَخُو بِمُسْحَفٍ مِمَّا نَسَخُو اور جو عثمان نے جمع کیا تھا اب زید بن ثابت نے عثمان کے زمانے میں جمع کیا تھا اس میں سے ہر شہر میں ایک نسخہ بیج دیا چھ سات نسخے بیج دیا مختلف شہروں مصر یمن کوفہ بصرہ شام یہ اس نے نسخے بیج دیا اچھا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآن وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآن اپنے نسخے کے علاوہ جو باقی قرآن تھے اپنا نسخہ ترجمہ دو صحیح کو کرو ابھی آپ سنو نا مُنَ الْقُرْآن ہے اپنا اپنا نسخہ لکھا رہا ترجمہ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآن قرآن مِنَ الْقُرْآن ہے قرآن کے سوا نہیں نہیں بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآن بِمَا سِوَالْقُرْآن نہیں ہے دیکھیں آپ کیونکہ آپ نے نہو نہیں پڑھانا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے بیما سیوال قرآن اگر ہوتا اگر دیکھیں میرے بھائی اگر بیما سیوال قرآن ہوتا نا تو اس کے علاوہ ہے قرآن کے علاوہ یعنی قرآن نہیں ہے قرآن کے علاوہ جو عوراق ہے اس کو جوال نہیں اس نے بیما سیوال پلیز آپ سنیں آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کو ناہم نہیں آتا بیما سیوال ابو جوال نے پڑھا تھا وہ عربی نہیں پڑھتا تھا اب کی طرح عربی اس کو اچھی طرح جانتا تھا عربی اس کو اچھی طرح تھی تھا ابو جہل کو بیما سیوال من القرآن اس کے اپنے مصحف کے علاوہ جو دوسرے قرآن تھے اپنا مصحف کو ان کا لفظ اس میں اپنا مصحف یہ سیوال ہو یہ زمین جاتا ہے اس کا اپنی مصحف کی طرف اپنا مصحف لفظ کو ان کا اس میں بھائی پلیز تم چھپ کرو پلیز میں غلط کرو میں غلط کرو لیکن تم سنو میں غلط ترجمہ کرو اور میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں لیکن مجھے پڑھنے دو آپ صحیح کر دینا بعد میں فی کل صحیفت او مصحف ان یحرق یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے صحیح ترجمہ کیا اگر یہ تنازیز ہو بی ما سوال قرآن قرآن کے علاوہ تو اس بات ان کی صحیح تھی قرآن کے علاوہ جو دوسرے اوراق ہیں ان کو جلا دو لیکن بی ما سواہو اپنے مصحف کے علاوہ جو دوسرے قرآن ہیں ان کو جلا دو بی ما سواہو من القرآن وہ یہ ہے اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حافظ ابن حجر کی شرح یہ فتح الباری ہے بشار حسیل باری اب آئی سن لو آپ کو ٹائم جانا دینا پڑے گا میری بات سنیں اب آئی سن لو اب میری بات نہ کٹو چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب پلیز مجھے پڑھنے دیں اب اس کا جواب ہوگا یہ اپنی بات آپ کرتے ہیں بکری والی روایت پڑھ چکے ہیں یہ فتح الباری بشار حسیل بخاری جوزہ الحاشر پڑھنے دو بھائی آپ کو اعلام لگایا ہے کہ بکری قرآن کھا گئی اس کا میں نے جواب جو مجھ سے ہوا میں نے دیا آپ نے بات کی سامنے سمجھیں کون صحیح کون گلت ہو بھائی اجازت دو بات نہ کٹو بات نہ کٹو میری عثمان نے کیا قرآن چلائے نہیں چلائے ملاحظہ فرماؤ فتح الباری بشار حسیل بشار حسیل الجوزہ الحاشر یہ بخاری کی حدیث کی شرح ہے و ای حدیث و امر بما سواهو من القرآن فی کل صحیفت فی کل صحیفت او مصحف ان يحرق اس کی شرح میں حافظ ابن حجر فرماتا ہے و امرهم ان يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي ارسل به فذالک الزمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار عثمان نے حکم دیا کہ ہر وہ قرآن ہر وہ مصحف جو اس کے قرآن کے مخالف ہے اس قرآن سے اختلاف رکھتا ہے اس کو جلا دیا جائے تو وہ وہ زمانت تا کہ عراق میں آگ سے عثمان کے حکم سے آگ سے قرآنوں کو جلایا گیا دیکھنے اب یہ کہتے ہیں قرآن کو نہیں جلایا گیا تو یہ ایک جوٹ ہی بات ہے کہ عثمان نے قرآن نہیں جلایا اور یہ جو قرآن اس نے چلائے آپ کہتے ہیں اس نے اچھا کام کیا تو اس میں غلطیاں تھی وغیرہ وغیرہ تو اگر اس میں غلطیاں تھی تو غلطی کی بات نہیں کیا یہ کہا ہم صرور لگا رہے ہیں میں نے کہا اس میں آیا میں نے اقرار بہت اچھے تھی بات کرنے دو چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب پلیز بات کرنے دو چانڈیو صاحب میری بات نہ کھا آپ یقین کریں اتنی زیادت ہی کرتے ہیں اتنی نائنصافی کرتے ہیں اب میں ساری جو بھی بات ہوئی ہے اگر میں نے دس منٹ بولا ہے تو آپ نے آدھا کھنڈا ہو اور میری ساری باتیں غلط ہیں میں کہتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں میری باتیں غلط ہیں لیکن مجھے کہنے دو میری بات نہ کھٹو پس غلط بات جو بھی پھر سننے کے لئے تھوڑے آئے ہیں پھر سننے کے لئے تھوڑے آئے ہیں آپ میری باری آئے ہیں آپ دو منٹ کے ساتھ بات کریں پھر آپ سے خدا حافظ یہ ہے آپ مجھے نہیں بات کرنے دو منٹ خدا حافظ بار بار خدا حافظ یہ بھی کوئی طریقہ ہے دو منٹ کہہ دو بھئی ختم بات آپ دوسرے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا ابھی آج ایسے نہیں ہوگا یہ پھر آپ کی شکر تسلیم کی جائے گی جو مرضی تم کہہ دو یا تو ہماری بات سلنا یا تو دو منٹ جو مرضی کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی زیادت ہی کرتے ہیں آل سنت علماء سے میں دو منٹ اس نے دیا یہ بھی اس کی میربانی ہے کہ چینل اس کا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس نے پہلے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے پاس دو چیزیں دیا فیکم السقل میں نے کہا اس صحابی کا نام بتاؤ جو صحابی کا نام اس نے بتا اس کو یہ مومنی نہیں مانتے راوی سنی اور آخر میں صحابی اس کی بات یہ کیوں مانتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ دو چیزیں حضور علیہ السلام نے چھوڑی ابھی ان کے عقیدے کے مطابق ایک آل بیت میں سے غائب اور دوسرا قرآن ماذا اللہ غلط جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ان کے عقیدے میں وہ غلط ہے ابھی یعنی دولوں چیزیں امت کے پاس نہیں ہیں ماذا اللہ اللہ کو عادل کیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں قرآن بھی کامل دیا ہے صحابہ بھی سنتی بہت چیزیں ہمارے پاس کامل ہے دوسری بات قرآن پاک میں کوئی شک نہیں یہ رواہت ہے کس نے پڑھ اس کا جواب دیا میں نے کہا بکری والی رواہت پڑھ جواب دوں اس نے کہا دو منٹ بات کرو پھر بات نہیں کروں گا وہ رواہت پڑھتا میں جواب دیتا اس میں بھی اسی بات دی دو منٹ دی میں کیا بات کر سکتا ہوں جی ہے یا مسلم ہے میں نے کہا ایک رواہت کو بنیاد بنا کر قرآن پاک و ماذا اللہ غلط کہیں تو آپ کے عقیدے میں وہ کتاب افضل ہے یا قرآن اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا میں نے کہا صحابہ کرام خلفہ راجدین سب سے افضل ہیں دن کو آپ آئے ماں کندے ان سے بھی افضل ہیں انہوں نے قرآن جبا کیا ہمیں اس سے زیادہ اور کیا دلیل چاہیے پھر میں نے سوال کیا یہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے قول کے مطابق اندھیرے میں ہے اور اندھیرے کا سبب یہ صحابہ کا انکار کرتا ہے صحابہ کا انکار کی وجہ سے قرآن پاک کو نہیں ناکس کہتا ہے سنت کو ناکس کہتا ہے عادیز کو ناکس کہتا ہے پھر کہتا ہے ناکس ہے ناکس ہے یعنی اندھیرے میں ہے نا جب یہ اندھیرے میں ہے جو سنیں گے وہ ابھی اندھیرے میں جائیں گے نکل آؤ صحابہ کی طرف نکل آؤ سنت کی طرف نکل آؤ سنت بھی ادھر رہے صحابہ بھی ادھر رہے اہل البیت بھی ادھر رہے ادھر روشنی ہے اللہ علیہ الذین آمنوا یخرجہم من الدلمات للنور اللہ آپ کو مومنین کو روشنی کی طرف کھیجتا ہے نکالتا ہے اور جو کافر ہیں لوگوں کو اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں ان کی عقیدے میں معاذ اللہ قرآن ناقص سنی کتابیں ناقص آحادث ناقص پھر کہتا ہے شیعوں کی کتابیں ناقص خود یہ اقرار کرتا ہے دلیل کیا دوں اس نے کہا شیعوں کی کتابوں میں بھی دین مکمل نہیں ہے حکومت کی حقام نہیں ہے پھر اسے کیا میں آپ کو زیادہ بتاؤں یہ کہتے ہیں ہم ہم تکیہ کرتے تھے اس وجہ سے ہمارے ہار آئے خدا حافظ بھاگ رہے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں نہیں دوسروں کا بھی وقت دوسرے انتظار میں کیا ہوتا ہے بھائی بھائی آپ بہت سارے مسائل چیڑ رہے ہیں جس کے موضوع پہ ہمارے موضوع گفتگو نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ شیعہ مذہب پہ جتنے اعتراض ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں ایک سوال کرتا ہوں آپ اپنے سیشن میں جواب دیں ایک سوال کرتا ہوں نہیں 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 اب باہر آپ نے ختم ہو چکیا نہیں آپ اگلے افتے آجائیں بھائی صاحب چانڈیا بھائی دوسروں کو وقت دے دیں دوسروں کو وقت دے دیں ایک سوال آپ نے شیعہ کو چلنج کی تھی ایک حدیث دکھا دو خمس والی میں آپ کو چلنج کرتا ہوں آپ قرآن پاک کو بار بار چومتے ہیں اس کے لئے امام کے ایک حدیث دکھا دو اوکے خدا حافظ میں وہی دکھانا چاہ رہا تھا اتفاق سے آپ کے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے نا قرآن کے یہ قرآن کامل ہے آپ کے پاس تو کوئی اپنا کوئی حدیث نہیں ہے کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شیعہ سے آپ موانگ رہے نا شیعہ کو دے دیکھا انشاءاللہ تبارک وطالعہ ایک منٹ میں کتاب لے کا ہوں میرے محترم ناظرین یہ کتاب سلیم ابن قیس حلالی کتاب سلیم ابن قیس حلالی الجزء الثانی چابقم المقدسہ یہاں پہ صفحہ نمبر 669 میں بلی قال فأخبرنی عمّا کتب عمر و عثمان طلحان امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتا وہ قرآن جو عمر و عثمان نے جمع کیا ہے اَقُرْآنُن كُلُّهُ اَمْ فِيهِ مَا لَيْسَ بِقُرْآن یا سب قرآن ہے یا اس میں غیر قرآن بھی شامل ہے قال علیہ السلام علی امیر المؤمنین علیہ السلام یہ حدیث حدی عشر ہے یہ بہت لمبی حدیث ہے قال علی علیہ السلام بل هو قرآن کلو فرمایا کہ یہ پورا کا پورا قرآن ہے اس میں غیر قرآن نہیں ہے اِنْ اَخَذْتُمْ بِهِ بِمَا فِيهِ نَجَوْتُمْ مِنَ النَّارِ وَدَخَلْتُمْ الْجَنَّتِ اگر تم اس کی قرآن کے اتباع کرو اور اس کو قبول کرو اس کی تصدیق کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی قرآن کے ذریعے کرو تو تم جہنم سے نار سے آگ سے نجات پاؤگے اور جنت داخل ہو جاؤگے فَإِنَّ فِيهِ حُجَّتَنَا وَبَيَانُ عَمْرِنَا وَحَقِّنَا وَفَرْضِ تَعَتِنَا کہ اس قرآن میں ہمارا حق موجود ہے ہماری امامت موجود ہے اور ہمارا حجوب تاعت اس قرآن میں موجود ہے آپ نے جو کہا تھا کہا کہ عثمان نے قرآن نہیں جلایا ہم نے دکھا دیا کہ عثمان نے قرآن جلایا اور ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کو یہ قول دکھاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معصوم کا تمہارے پاس حدیث نہیں ہے وہ تو پتہ ہے کہ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود جس کے متعلق تم لوگوں نے روایت کی استقرعوا القرآن من اربع چار وہ صحابی ہیں جن سے قرآن مجید سیکھنا چاہیے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح تلاوت کرے کہ جیس سے تازہ اللہ نے نازل کیا ہے تو اب عبداللہ ابن مسعود کے قرآن پر نازل پڑھے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے روایت کیا نا عثمان کی تو کوئی نہیں ہے کہ تم عثمان سے قرآن سیکھو کوئی حدیث نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ میرے بھائی میرے عزیز کہ تم عبداللہ ابن مسعود نے اس قرآن کی مخالفت کیا صحیح سنت کے ساتھ میں نے کتاب ترمیزی میں دکھایا کہ عثمان نے عثمان والی قرآن کی مخالفت کیا تو تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو عبداللہ ابن مسعود والی قرآن ہمیں دکھاؤ جو صحیح ہے جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقا کم دیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرآن پیپرو